بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت کے لئے قبولیت کے لئے دو شرطیں ضروری ہیں اخلاص اور سندت کی معافقت اب ساری زندگی سجدے میں پڑھے رہے ہیں اگر مقصد اللہ کی رضا نہیں ہے کچھ فائدہ نہیں کیوں کچھ فائدہ نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُوغِيَ بِهِ وَجْهُهُ اللہ جلال وہی عمل قبول کرتے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے اور اللہ کی رضا ہی اس سے چاہی جائے بندوں کو خوش کرنا لوگوں کو خوش کرنا فلان کو خوش کرنا یہ کیسی بات ہے امام شعبی جنہوں نے پانچ سو صحابہ کو دیکھا وہ کہا کرتے تیرے غنازی غایا لَا تُدْرَكْ لوگوں کو راضی کرنا ایک ایسی انتہا ہے جو زندگی پر انسان جتن کر لے راضی نہیں بکھنے تو کیوں نہ اللہ کو راضی کریں اور اللہ کو مکیر ڈال کے راضی کریں گے کیسے مَنِ ارْتَمَسَ لِذَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ جو لوگوں کو راضی کرتا ہے رب کو نراض کر بیٹھتا ہے اللہ خود تو نراض ہوتے ہیں لوگوں کو بھی نراض کروا دیتے ہیں اکتی طور پر راضی ہوئے بعد میں وہی دشمن بن جاتے ہیں تو اللہ کو راضی ہوئے ہیں نماز اللہ کے لیے ذکر اللہ کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں میرے دعا کے لیے اللہ کے لیے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کوئی بھی کام ہے جب تک اس میں نیت خالص نہیں ہے میرے محزز میرے مکرم میرے محترم وہ عبادت قبول نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین میں بتاتا ہے اغلاس ہو بھی دوسری شرط اگر سنت کے مطابق نہیں تم پھر بھی عمل قبول نہیں سنت کے مطابق کا مطلب جو اللہ کی رسول نے کام کیا ہے وہ کیا جائے جیسے کیا ہے ویسے کیا جائے اس میں گمی اور زیادتی نہ کی جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے سکھائی عبادت کا ایک ایک رویہ سمجھایا جبریل کو بار بار بجوا کے سمجھایا اب ایک بندہ اٹھے اور اپنی مرضی سے عبادت کرے حالانکہ نماز بھی پڑھتا ہے نیت بھی خالص ہے مخلص بھی بڑھا ہے ذکر بھی بڑھا کرتا ہے لیکن اس کی نماز کا طریقہ اللہ کی رسول کے مطابق نہیں ہے تو یہ عبادت اس کی قبول نہیں ہوگی من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد کوئی بھی عمل اعصا کرتا ہے جو سنت کے مطابق نہیں ہر دون ہے قبول نہیں کیا جائے اس لئے حسن بصی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے السنہ سفینہ نوح سنت یہ نوح علیہ الصلاة والسلام کی کشتی کی طرح ہے من رکد نجا ومن دخلف عنہ حلک جو لوگ کشتی میں سوار ہوئے تھے نا بڑھے گوئی تھے باقی سب دھوک گئے تھے حتی انہوں کا بیٹا پہ دھوک گیا کیوں نوح باتا وجہ کیا تھی جو آج بھی دنیا میں موجود ہے لوگ میں کیوں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے حدیث ہوگی میں کو غلط میں کو تھوڑا پڑھا ہوں لوگ تم نیای مسئلہ بتا رہے ہو میرے بڑے جو ہیں وہ کوئی پاگل تھے تم کو نئی حدیث دے آئے ہو فلان کے پاس تو بڑی دگریہ ہیں میرے بھائی میرے پاس ایک لاکھ دگریہ بھی ہوں تو میرے جیسے کھربوں لوگ ہوں آپ جیسے کھربوں لوگ محمد مصطفیٰ کے قربان کے ہے بات دگریہ ہوکی نہیں ہے بات یہ ہے کہ میں نے جو کام کر رہا ہوں یہ محمد مصطفیٰ نے کیا اگر نہیں کیا اس پیارے پیغمبر نے کیا کیسے ہیں مجھے اس کی معافقت کرنی ہے اس کی طرح کرنا ہے مجھے گی مقشن مجھے گ allem導ہ مجھے گ ísے گ